منٹی جمعوں کہاں ہو گئی جمعوں اور کشمیر میرے لیے دیو کی اور یہ شودہ ہے ایک نے پیدا کیا جمعوں نے مجھے پیدا کیا ہے جمعوں نے مجھے پالا ہے اور کشمیر نے مجھے پیدا کیا ہے میرے لیے یہ جمعوں اور کشمیر دیو کی اور یہ شودہ ہے اور اکرتین منڈے ہر کرم وہ کروں گی ہر وہ کرم کروں گی آپ سب لوگوں کا سر جو ہے آج جو آپ میری جانوique joining میں شامل ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کا سر فکر سے کرو گی وہ میرا آج آپ سب لوگوں کے سامنے میرے سینئر لیڈرز کی پریزنس میں آپ سب لوگوں کو ایک وائدہ دوتی ہوں مجھے اگر چاہیے ہوگا تو ساتھ چاہیے مجھے اگر چاہیے یہ میرے بھائی جو آئے ہیں جو اتنے دور دور سے اپنا کھیتوں کا کام چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پر یہ پتہ نہیں کتنی امیدیں رکھتے ہیں میرے سے تو ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ جھونا ہم سب لوگوں کو اپنی مٹھی اوپر کر کے اسی دیش کو اسی دیش کو انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس دھارت کو جو سونی کی چڑیاں کہلاتی ہے یہ جنموں جو مندروں کا شہر ہے وہ کشمیر جو پیروں فکیروں کا شہر ہے اس جنموں اور کشمیر کا نام روشن کرنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم سب لوگ ایک ساتھ ہوں گے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی اس کے بعد میں قتم کروں گی کیا خوبصورت سڑکے اتنی خوبصورت سڑکے اتنا منیجڈ ٹرافیک اتنی منیجڈ ایڈمیسٹریشن لوگوں میں میں بیوکوف انسان میں نے کیلہ کھایا تو میں نے کیلہ ایسے چھوڑ دیا تو ایک کینڈین سٹیزن میرے ساتھ تھا جو میرا ہوس تھا وہ تھا تو اس کے لئے کچھلکا جا کے ڈس پین میں ڈالا بولا میڈم نئی شام کو ٹکیٹ آ جائے گا تو وہ خوبصورتی وہ کانون کی ایمپلیمنٹیشن بھولو کانون کی ایمپلیمنٹیشن دیکھ کے اور جو وہ ان کی لوگوں میں جو سنس اپ رسپونسبلٹی ہے وہ دیکھ کے مجھے دپریشن ہو گیا مجھے دپریشن ہو گیا میں نے سوچے ہر مجھے یہاں سے نکالو میرے ٹکیٹ تو دو مجھے پاپس جانا ہے میرا دیش کیوں نہیں ایسا میرے دیش میں ٹرافک ایسے منیج کیوں نہیں میرے دیش میں کانون کی ایمپلیمنٹیشن ایسی کیوں نہیں میرے دیش میں باقی چیزیں ایتنی اپرائٹ کیوں نہیں باقی آپ لوگوں کو آج میں ایک ہندو ہوں ایک پراؤڈ ہندو ہوں آپ لوگ نوراتری سال میں دو بار رکھتے ہوں گے میں نوراتری سال میں چار بار رکھتی ہوں دو بار گپت بھی آتے ہیں ایک بار ڈسمبر میں آتے ہیں اور ایک بار سامر میں آتے ہیں وہ گپت نوراتری ہوتے ہیں اور آپ کی وہ بہن وہ چار بار نوراتری رکھتی ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں درم میدر ہے کسی کے بہکاوے میں یہ منت سوچنا کہ درم کپرے میں ہندو خطرے میں ستر سال سے ہندو کبھی خطرے میں تھا ستر سال سے جتنے مندر بنے یہ ویشنو دیوی بنی وہ امار ناچ امار ناچ بابا بنے کیا ستر سال سے ہندو خطرے میں تھا جو آج بودی جی بولیں گے کہ ہندو خطرے میں ہے یہ میرے ساتھ میرا بچہ ہے یہ ارشد جو میرا جونئر ہے میرا بھائی ہے میں اس کو راکھی بانتی ہوں یہ میرے ساتھ نوراتوں کے پھول مجھے لاکھیں دیتا ہے اور میں اس کی عید کے دن گھر میں پکوان بناتی ہوں میری آج سال کی بچی کو عید بنانی ہوتی ہے تو بائچارہ ایک چھوٹے بائچارے میں دیش کو چلانے کی ضرورت ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دیملہ پرک دیکھنی ہے سکول دیکھنے ہیں اسپطال دیکھنے ہیں سڑکیں دیکھنی ہیں بڑے بڑے آفیسز دیکھنے ہیں سیکرٹریٹ میں اپنی سنوائی سننی ہے آج کے ڈیٹ میں کتنے لوگ سیکرٹریٹ جاتے ہیں کتنے بیروکرات صاحب کا فون اٹھاتے ہیں گلہ گھوٹ کے رکھ دیا ہے ریاست کا گلہ گھوٹ کے رکھ دیا ہے یہ باج پانے ہم لوگوں کا اور ہم لوگ چپ ہے تھوپا جا رہا ہے ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے ریاست جمہور کشمیر پہ وہ ریاست جمہور کشمیر جس کو سرک کہتے ہیں دردی پہ تھوپا جا رہا ہے اور ہم لوگ ایسے جیس جیسا کر کے بات کرتے ہیں فیصلہ آب آف کا ہے کہ آپ کی سائی جانا چاہتے ہیں اب آپ فیصلہ آپ کریں گے میں اسی کے ساتھ بہت بڑھ لیا منہ بات یہ دل ہے جو چاہتا ہے اور بولے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی من کی بات کرو وہ من کی بات نہیں وہ چوٹھی من کی بات نہیں یقین مانین وہ چوٹھی من کی بات نہیں جو بابا آکے ٹی وی پر بولتے ہیں وہ من کی بات نہیں یہ من کی بات یہ تکلیفوں سے بڑا ہوا من کی بات یہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے سارے سینئر لیڈرز ہیں یہاں پر میرے بھائی ہیں یہاں یہ سوچتا ہے جس نے آواز بلند کر دی جس نے جس میں بھولنے کی ہمت ہے اس کو توڑ دو اس کا گریکٹر ایسیسنیشن کر دو اس کو انٹی ہندو بھول دو انٹی نیشنل بھول دو کیونکہ ان کے پاس تو میرےٹس ہے نہیں دیکھیں ہم کانون کی جب لڑائی لڑتے ہیں تو میرےٹس پہ لڑتے ہیں تویسی نوڑ میرےٹس بھارتی جنتہ پاٹی بھارتی جنتہ پاٹی دوزنٹ ہاں دی میرےٹس یہ صرف پروفاگنڈہ کرتے ہیں دریش کو توڑنے کی یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پارٹ ٹو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی پارٹ ٹو تھا جس نے بھارت کو توڑا اور ہمیں سوچتاں تک گھلام بنیا بھارتی جنتہ پاٹی ایسٹ انڈیا پارٹ ٹو ہے جو ہندو اور مسلمانوں کو جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑاتی ہے اور آپ نے سیاسی ہو کیا سکتی ہے میں اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کا تہی دل سے دنے بات کرتی ہوں میرے سب بزرگوں کا تہی دل سے دنے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ایک کون پہ آئے آپ لوگ یہاں پر میری جوائننگ ساری میں نے میں پارٹیسپیٹ کیا میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگوں کا ساتھ یونی بنا رہے اور ہم ایک اجیول ایک اجیول بووشی کی کام نہ کرتے ہوئے میں آپ سب سے بدائی لیتی ہوں ہندوستان ہندوستان